بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشنز کو ابھی دو دن بھی نہیں گزرے اور الیکشن کے نتائج نون لیگ پر بجلی بن کر گرنے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا کہ اس وقت پورے کا پورا گرم دیکچا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدر حلقوں پر انڈیل دیا گیا ہے اور اس وقت نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو سویلین سپر میسی کے بیانیے سے بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب صورتحال بڑی ہی سنگین لیکن بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے ایک جانب تو عمران خان یہ الیکشن جیتنے کے باوجود نیوٹرلز انویزیبل فورسز میسٹر ایکس میسٹر وائے پوری سٹیٹ مشینری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کسی بھی صورت کوئی ایسی لوز بال نہیں کروانا چاہ رہے جس میں ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے یعنی چھوٹی سی وکٹری دے کر انہیں کوئی بڑے حق سے محروم کر دیا جائے وہی دوسری جانب لندن کے اندر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لندن سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور نواز شریف نے ایک اطراف کر لیا ہے اور اپنی بھڑاس نکالی ہے اور یہ بھڑاس اپنے چھوٹے بھائی پر نہیں نکالی اس وقت وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کے وزیراعظم بننے کا شوق کمز کم پورا ہوا ہے حالیہ نتائج سے نواز شریف بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ابھی ریسنٹلی جعوید لطیف کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بجلی بن کر گری ہوگی اور مقتدر حلقوں نے نہ صرف اس پریس کانفرنس کا ایک ایک لفظ سنا ہوگا بلکہ اس پر وہ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ چوبیس گھنٹے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے کل بھی لندن میں کچھ اجلاس بلائے گئے اور رات کے شہباز شریف نے بھی ایک ہنگامی اجلاس بلائے گئے پھر بڑے بھائی کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ایک اور اجلاس بلاؤ اور سب کو حمزہ کے اسطیفے کے حوالے سے آن پکچر کرو چوباز شریف بھی صرف اور صرف وفاقی دار الحکومت تک محدود رہ گئے ہیں اس وقت نون لیگ کا ووٹ بینک تباہ ہو رہا ہے بلکہ اسی طرح سے جس طرح کبھی کاف لیگ کا عروج ہوتا تھا اور پھر ان پر زبال آیا اب اس سارے معاملے میں لندن کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف کے قریبی لوگوں سے بھی نواز شریف پچھلی چھوٹی عید پر لندن ملاقات میں ایک انکشاف بھی کر چکے ہیں اور اب وہ انکشاف لگ رہا ہے کہ نواز شریف خود سامنے آ کر دوبارہ کریں گے اس سے پہلے بھی نون لیگ کے رہنما خورم دستگیر خاجہ عاصف رانہ سناولہ وغیرہ اطراف کر چکے ہیں کہ نومبر کی تائناتی بڑا اہم مسئلہ تھا یعنی نہ تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا تھا نہ تو مہنگائی کا طفان تھا نہ تو عوام کی زندگی عجیرن تھی یہ صرف اور صرف فیض حمید فوبیا تھا جس کے یہ شکار ہو چکے تھے اور اب یہ فیض فوبیا کا قصوروار بھی ایک اور طاقتور شخصیت کو قرار دے رہے ہیں جوید لطیب نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے یہ پریس کانفرنس اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی پر تنقید کی اپنی پارٹی کی پالیسیز پر تنقید کی اپنی پارٹی کے جو سپریم لیڈر ہیں میاں نواز شریف ان سے بھی مطالبہ کیا کہ اب آنا پڑے گا اب سچ بولنا پڑے گا لیکن در حقیقت یہ لانچ کیا گیا ہے اور کسی مقصد کے لیے یہ پورا کا پورا گیم پلان ترتیب دے کر پہلا پلئیر اتارا گیا ہے تاکہ وہ کچھ جا کر رنز بنائے اور پھر مین پلئیرز میدان میں آئیں کل جوید لطیب نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں تو بڑا ڈرایا گیا کہ فلان بندہ چیف آف آرمی سٹاپ بن جائے گا جرنل فیض حمید آ جائے گا یہ ڈرانے والا کون تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کون تھا یہ بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں بار بار سامنے آئے گا پھر یہ کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے کہنے پر عمران خان گند کرتا رہا اور پھر حمل آیا گیا اور وہ سارا گند ہمارے متھے مارا گیا اور خان ہیرو بن گیا اب یہ وہ سارا غصہ یہ ساری فرسٹریشن پاکستان کے مقتدر حلقوں پر اتارنے جا رہے ہیں اب وہ سارے صحافی جو کل تک آرمی چیف کو سلیوٹ مارنے کی بات کر رہے تھے اب آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے ٹوکرا صحافی کس طرح سے آرمی چیف پر حملہ آور ہوں گے اور کس طرح سے وہ ملکی اداروں کو ننگا کریں گے اور ان کے لیے ملکی مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے تو صرف اور صرف سیاسی مفاد معنی رکھتا ہے اب لندن میں میٹنگ میں ایک نیا بیانیاں ڈیسائیڈ ہوا ہے شہباز شریف گروپ کا تو بیانیاں یہ تھا کہ جی ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی ہم اس ملک کے اصل خیر خواہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ گروپ اس طرح کا منجن بیچنے کی کوشش کرے گا عوام ویل اویر ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے حالات خراب آپ نے کیے ساری ریپورٹس آ رہی تھی کہ کپتان کے دور میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ کے دور میں آ کر یہ ساری چیزیں خراب ہوئیں اور آپ نے یہ سارے ایڈوینچرز کیے اور یہ سارا معاملہ پھر ٹھیک نہیں کر پائے اب یہ والا بیانیاں تو ٹھوس ہو گیا اب یہ کریں گے کیا جعوید لطیف نے جو کل بات کی ہے کہ اب نواز شریف کو آنا پڑے گا ایک تو میدان میں اور پارٹی ختم ہو رہی ہے اب یہ نیرٹیو بننا شروع ہو چکا ہے میں نے کل اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک گریٹر گیم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور نواز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے تو اصل تین سٹیک ہولڈرز تو یہ ہیں شہباز شریف نہ تو اپنی پارٹی میں کوئی اہم پوزیشن رکھتے ہیں اور نہ ہی مقتدر حلقوں کے سامنے وہ ایک طرح سے درمیان میں اپنا فائدہ لینا چاہتے تھے اب نواز شریف کے حامی صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے بلاخر بھائی کی باتوں سے تنگ آ کر ٹھیک جا سیمرن جا جی لے اپنی زندگی اور سیمرن نے چار مہینے میں وہ گل کھلائے ہیں کہ اب یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تو صورتحال یہ ہے البتہ اگر نواز شریف اور مریم نواز کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ ساری نئیہ شہباز شریف نے نون لی کی ڈبوئی ہے تو یہ خام خیالی ہے اس میں مریم نواز نے بھی حسب توفیق جتنا وہ کر سکتی تھی انہوں نے اپنی سیاست کو ختم کرنے میں ایک حصہ ڈالا ہے نواز شریف کے حوالے سے میں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف نے چھوٹی عید پر کچھ باتیں کی تھی اب وہ دوبارہ کھل کر وہ باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ باتیں کیا ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف اس رجیم چینج آپریشن پر تیار نہیں تھے جبکہ شہباز شریف رجیم چینج آپریشن میں ایگری تھے نواز شریف نے اب زرداری سے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں تو آیا تھا میں تو اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا میں تو حکومت نہیں لینا چاہتا تھا میں سچا ثابت ہو گیا لیکن اپنی سیاست ختم کر دی زرداری کو کیا فرق پڑا مولانا کو کیا فرق پڑا ان کا تو بال بھی بکا نہیں ہوا اور شہباز شریف نے تو چسکہ پورا کیا تاریخ میں بطور وزیر اعظم اپنا نام لکھوا لیا ناکام وزیر اعظم مسلط کردہ وزیر اعظم امپورڈڈ وزیر اعظم تو یہ سارے ریکارڈز ان کے حصے میں آئے لیکن نواز شریف نے یہ بات کی کہ مجھے منانے کے لیے ایک شخصیت کے کسی رشتہ دار نے رابطہ کیا طاقتور شخصیت نے اور اس پر اعتماد میں مجھے لیا گیا پھر اس شخصیت نے بھی مجھ سے ملاقات کی اور اس نے بتایا کہ کپتان نے نومبر میں تائناتی کر دینی ہے اور جرنل فیض حمید کو یہ لے آئیں گے اور اس کے بعد جرنل فیض حمید اکثریت ہوگی اور پھر اس دو تہائی اکثریت کے بعد ان دونوں نے پاکستان کے نظام کو اسلامی صدارتی نظام کی طرف لے جانا ہے اور اسلامی صدارتی نظام کے بعد اگلے پندرہ سال میں نیب کے قوانین میں وہ ترمیم کریں گے نیججز کا تقرر ہوگا سزائیں ہوں گی بڑی جماعتوں یعنی نون لیک اور پیپلز پارٹی کا مستقبل ختم ہو جائے گا نواز شریف نے یہ بات مان لی اور اس کے بعد میاں صاحب نے یہ سارا کچھ کر دیا تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں اگر یہ رجیم چینج آپریشن نہ کرتے تو شاید عمران خان اب آنے والے الیکشن میں دو تہائی میجورٹی نہ لے سکتا اب حالات اسی طرف نکل چکے ہیں اس وقت عمران خان کے پاس دو صوبوں میں فل فلیج حکومت ہے جی بی اور آزاد کشمیر میں بھی ان کے قدم مضبوط ہیں پنجاب کے بعد تو وفاق میں ویسے بھی کچھ بچا نہیں اب نومبر پلان جو عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا اب کپتان اسی پلان کو اپنے ہاتھوں سے ایگزیکیوٹ کرے گا بات وہیں پر آئے گی لیکن اس دفعہ ہوپ فلی وہ اس طاقت سے آئے گا کہ یہ سب کچھ روک نہیں پائیں گے تو صورتحال بڑی کروشل ہے اب یہ اداروں کو کاٹنے کو آ رہے ہیں نواز شریف جعوید لطیف کے ذریعے ایک گرم دیکچہ انہوں نے مقتدر حلقوں پہ پھینکوا دیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان بھی مقتدر حلقوں سے کوئی ریائت کرنے کو تیار نہیں ہے تو اب یہ بھی گھر چکے ہیں شہباز شریف سائیڈ لائن ہولے والے ہیں کیونکہ ان کا ایڈوینچر مس ایڈوینچر میں بدل چکا ہے اور خیر یہ ہونا بھی تھا کپتان کے ساتھ جس نے بھی پنگا لیا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں جانگیر ترین علیم خان رہام خان عائشہ گلالائی یہ سارے کردار آپ کے سامنے ہیں تمام کردار جو عمران خان کے سامنے آئے ہیں یہ کردار پھر یاد ماضی بن چکے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا